فروخ آباد میں آپ سوچ کر کے دیکھیں اگر کسی نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر لکھ دیا کٹر ہندو تو کیا اس کے بعد کسی کو مار ڈالو گے کیا یا کسی پر جان لے وہ حملہ کر دیں گے کیا اگلی بڑی خبر تورنٹی فلیش کی جائے یہ فروخ آباد کی خبر ہے یو پی کے فروخ آباد میں ہندو لڑکے سے بھیڑ نے مار پیٹ کی ہے فیس بوک پر کٹر ہندو وادی پوسٹ ڈالنے سے لوگ گسائے اور وشیش سمدائے کے چالیس سے زیادہ لوگوں نے مار پیٹ کی ہے دوبارہ پوسٹ ڈالی تو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر کٹر ہندو لکھنے پر یو پی کے فروخ آباد میں پیٹائی کی گئی ہے اب آپ کچھ تصویریں دیکھیں ان تصویروں کے ذریعے پوری خبر کو آپ سمجھیں ایک ہندو کے ساتھ میں مار پیٹ کی گئی ہے انسٹاگرام پر دھمکی دی گئی اور بھیڑ نے اٹیک کیا کئی ایسے ہندو سنگٹھن کے لوگ ہیں جو ابھی بھی پردرشن کر رہا ہے پولیس ایکشن میں ہے اور ان سبی کے پیچھے جو گینگ کام کر رہا ہے ڈیویل گینگ 302 اپنے آپ کو کہتا ہے ایک سمدائے دوسرے سمدائے پر اٹیک کر رہا ہے سوال بڑھائی ہے یو پی کے فروخ آباد میں کٹر ہندو کا دشمن آخرکار ہے کون یو پی کے فروخ آباد کی یہ خبر بہت بڑی ہے جیسے ہی انڈیا نیوز نے خبر دکھائی اس کے بعد چار آروپی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یعنی انڈیا نیوز کی خبر کا آج ایک اور اثر ہوا ہے بڑی خبر ہم نے دکھائی اور بڑا اثر ہوا ہے جو تصفیریں ابھی ٹی وی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں اگلی بیگ بریکنگ پولیس نے چار آروپیوں کو آرسٹ کر لیا ہے محید کو مارنے کے لیے بلال نے کٹھا کی بھیڑ محید کو مارنے کے لیے محید جس نے لکھا کی میں کٹر ہندو ہوں اسے مارنے کے لیے بلال نے بھیڑی کٹھا کی بلال نے انسٹاگرام پر پوسٹ کر کے دھمکی دیپ بھی دیپ پراؤڈ ہندو لکھنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا بلال انسٹاگرام پر ڈیویل گینگ 302 کے نام سے بنایا گیا تھا اکاؤنٹ اور بلال نے ہی آٹیک کر آیا بلال نے محید کے ساتھ میں مار پیچائی کی بلال نے محید کو لگ بھگ لگ بھگ ادمرا کیا محید کو ایک بار انڈیار اس طرح سنیں محید وہ لڑکا جس کی پیچائی ہوئی ہے ہندو لکھو دو تو انہوں نے ہم سے جا گئی کہ کٹھا ہندو اٹھا دیو تو ہمارے میں کٹھا ہندو لکھو تو ہم ہندو ہندو لکھیں اس کے بعد ہم نے کہیں نہیں بھائی آر ہم نے لکھو ران دو تو انہوں نے کہیں تو ملے بھائی مرے ہیں ہم نے کہیں کیوں آئی سی دو بات ہے کہیں کہ ہمارا ایک ہی گروپ آئے گا وہ بھی ہے ڈیویل گروپ چاری پہتالی لڑکا آئے ہم کو گھلو ہم آنے لکھ رہے ہیں ہم آرت بھائے بجار میں گھما پہ ہم نے گھر پہ لے کر دائیں چھوڑ دا ہم باغ گئے بچہ آئے نابالی بچہ آئے وہے اور اس کے دوست کچھ دوشا ہوئے رکھانے کے دیو دے تھے اس میں کچھ ہستانی لوگوں سے بیوات ہوا اس میں کچھ مارکویٹ کی گھٹنا ہوئی مارکویٹ کی گھٹنا ہے دے بعد اس بچے کو لے جانے کی بھی بات بتائی جا رہی تھی کہ اس کے خرد لے جا رہے ہیں اُلانا دیلی اس کے محبت سے اس لئے ایسی حرکت کیا اس پترن میں ان کی افائیار مہیت راستی کی افائیار پہ اب نوپن لیکت کیا گیا ہے یو پی کے فروخ آباد میں کیا ہوا ہے اس کو چھے تصویروں کے ذریعے ایک بار پھر سے آپ سمجھیں ایک لڑکا جس کا نام ہے موہد اور اس نے کٹر ہندو کے نام سے انسٹرگرام پر پوسٹ کیا پوسٹ کرنا بلال نام کے ایک شخص کو ناغوار گزرا چھے تصویریں پلیز ایک بار ٹیوی سکین پر اتاریں ٹیم پی سی آر جہاں پر کٹر ہندو لکھنے پر انسٹرگرام پر پوسٹ کرنے پر پٹائی کی گئی ہے ہندو کہہ دینا کیا اس کے بدلے کسی کی اتنی بری طرح سے پٹائی کی جائے گی سوشل میڈیا پر پوسٹ کٹر ہندو کر کے لکھنا کیا یہ کوئی گناہ ہو گیا ہے کیا بھیڑ نے آٹیک کیسے کیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دو نہیں بلکہ دس بارہ لوگوں کی ایک پوری فوج ہے ایک پوری بھیڑ ہے جس نے محول خراب کرنے کی کوشش کی ہے یو پی کے فروخ آباد کا محول بگاڑنے کی کوشش بار بار کون کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے انڈیا جو سموادہ تھا اب شیک مشرا کے پاس میں جلتے ہیں سیدھے لائیو اب شیک مشرا کٹر ہندو لکھنے پر کیوں کیا گیا آٹیک کیا کٹر ہندو لکھ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو مار مار کر کے عدمراہ کر دیا جائے سوشل میڈیا پر اگر کوئی کٹر ہندو لکھ دیتا ہے تو اس کے بعد اتنی زیادہ اتنی بھر کر کے بھیڑ آتی ہے کیا کوئی سونیوجت شڑینت رہی ہے اب شیک تکنیکی خامی کی وجہ سے آپ کو ٹھیک طریقے سے ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں ہم سن بھی نہیں پا رہے ہیں یو پی میں فروق آباد ڈیویل 302 کے نام سے یہ گینگ بنا ہوا ہے ایک سمودھائے دوسرے سمودھائے پر اٹیک کر رہا ہے اور سامتدہ ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور سامتدہ ایک سوہر بگاڑنے کی کوشش یو پی کے فروق آباد میں کی جارہی ہے